اسلام علیکم معزز قوادین و ازاد میں ہونی ممتاز اور آپ کو شامدید کہتا ہوں آج کے اس وی لاغ میں آج کے اس وی لاغ میں جو آج کی کاروائی تھی عدالتی کاروائی عمران ریاض خان بازیابی کو لے کر اس میں کچھ اہم نقات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ وہ نقات ہیں کہ جن کی روشنی میں آپ بھی بڑے آرام سے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آئی جی پنجاب کیا کر رہے ہیں اور بازیابی عمران ریاض کی کب تک ممکن ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک طرح سے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں آج اس ویڈیو میں آپ سے وہ تفصیلات شیئر کر کے اس کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان دریقے انصاف کے جو لوگ دھڑا دھڑ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسرد جمشیر چیما نے اور جمشیر اقبال چیما نے دراصل جو پریس کانفرنس کی یا پارٹی کو چھوڑا سیاست کو چھوڑا کیوں چھوڑا اندر کی خبر اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج راجہ یاسر حمایوں صاحب نے جن کا تعلق چکوال سے ہے ان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ سیاست چھوڑے ہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑے ہیں اس میں معاملہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا پھر میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک ایسے پی ٹی آئے کے ٹکٹ ہولڈر کی تفصیل شیئر کروں گا اور وہ کس حال سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تفصیل کہ جو پچھلے بیس دن سے روپوش ہیں لیکن کس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ آج گجرات کے جو پی ٹی آئے کے صدر ہیں سلیم جوڑا صاحب ان کو جب ہسپتال سے پولیس لے کر جانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس وقت کیا سین تھا سب سے پہلے امران ریاض خان بازیابی کیس آج ایک اور سماعت ہوئی اس سے پہلے جو سماعتیں تھیں ان کی ڈیٹس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکوں ایک دفعہ پھر کوکلی بتاتا ہوں پہلی سماعت بارہ مئی دوسری سماعت پندرہ مئی تیسری سماعت اٹھارہ مئی چوتھی سماعت انیس مئی پانچ مئی سماعت بیس مئی چھٹی سماعت بائیس مئی ساتھویں سماعت پچیس مئی اور آج آٹھویں سماعت ہوئی تھی تیس مئی کو آج کی سماعت میں آئی جی پنجاب جو اٹھارہ کے بعد سے اٹھارہ مئی کی سماعت سے آن ورڈ سپیش ہوتے رہے ہیں عدالت میں آج ان کی طرف سے کیا کہا گیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے جو جیو فینسنگ کی ہے اس سے کچھ ایسی تفصیل سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شر پسند اناثر امران ریاض خان کے اغواہ میں ملوث ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان لے کر جائے جا چکے ہیں یہ بڑا ہی آسان ہے آئی جی پنجاب کے لیے کہنا کہ جی وہ یہاں ہے ہی نہیں اب یہاں نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے کسی بھی دارے سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے پولیس سے خاص طور پر بلکل نہ پوچھا جائے آئی جی پنجاب سے بلکل نہ پوچھا جائے اور یہ سوچ کر سمجھ کر بھول جائیں کہ جی وہ چونکہ افغانستان چلے گیا لہٰذا ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ سن لیجئے جب بیس مئی کی سمات تھی تو اس بیس مئی کی سمات میں اس ویڈیو کو جو ڈسٹرٹ جیل سیال کوٹ کی تھی اس کو سب سے پہلی بار پندرہ مئی کو پلے کیا گیا دوسری بار اس کو دوبارہ پلے کیا گیا اور وہ جب دوبارہ پلے کیا گیا تو وہ بیس مئی کو پلے کیا گیا پندرہ اور پھر بیس مئی بیس مئی میں جب عدالت میں اس ویڈیو کو پلے کیا گیا تو اس میں نظر آتا ہے کہ عمران ریاض خان کو کوئی اور نہیں بلکہ جیل کی حکام ہی شلوار کمیز میں ملبوس تھے ڈسٹرٹ جیل سیال کوٹ کے وہ اندر سے عمران ریاض خان کو باہر گیٹ تک لے کر آئے ایک بڑا گیٹ ہے ایک چھوٹا گیٹ ہے ڈسٹرٹ جیل سیال کوٹ کا یہ ویڈیو میں نے خود سے دیکھی ہے کسی کی سنی سنائی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں اور بڑے غور سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور جو چھوٹا گیٹ ہے وہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں کہ نکلتے ہی بامشکل دس فٹ کے فاصلے پہ یعنی کہ گیٹ کے بالکل سامنے وہ گاڑی کھڑی ہے جس میں تین لوگ ایک ڈرائیور کو ڈالنے تو چار لوگ عمران ریاض خان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور نکاب پوشے ہیں اور یوں کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے جس پر چیف جسٹس راہور ہائی کورٹ نے بیس مئی کے سماعت میں یہ کہا کہ یہ تو ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہ زبردستی لے کر جایا گیا ہے اور کوئی اپنا جاننے والا نہیں ہے یہ دو گاڑیاں تھیں ایک گاڑی میں بٹھایا گیا ایک گاڑی پیچھے پیچھے تھی اب اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آرہے ہیں نکاب میں ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس نے ساتھ میں ٹراؤزر پہنا ہوئے اور شرٹ پہنی ہوئی ہے پھر اس بیس مئی کی سماعت کے بعد گھر والوں کی طرف سے جب وہ گھر میں چھاپا مارا گیا تھا عمران ریاض خان کو دس اور گیارہ مئی کی درمیانی رات گرفتار کیا گیا تھا سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تو جب گھر کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلائی گئی کہ جی اسی وقت کے جب وہ سیالکورٹ ائرپورٹ پہنچ رہے تھے تو گھر پہ تقریباً تیس کے قریب مسلح افراد آئے اور گھر پہ توڑ پھوڑ بھی کی اور عمران ریاض خان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے اور گھر کے افراد کے ساتھ بتمیزی بھی کی گئی فیملی کے ساتھ جو جملے استعمال ہوئے وہ یقیناً میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا لیکن حد سے زیادہ بتمیزی کی گئی اور اسی ویڈیو میں میں نے اس کا سکرین شاٹ لے کے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا تھا تب ہی کیا تھا اسی دن یعنی کہ بیس مہی کو کہ ایک شخص وہاں پر اس ویڈیو میں نظر آتا ہے وہی ٹوپی وہی کمیز وہی ٹراؤزر یعنی کہ وہی آدمی جو ڈسٹٹ جیل سیالکورٹ سے چار لوگ لے کر گئے تھے ان میں ایک موجود تھا وہی بندہ گھر پر بھی تھا یعنی کہ گھر پہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں جب آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ جواب جمع کروائیں تو آئی جی پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب سے یہ کہا کہ جی یہ ہماری سسٹر ایجنسی ہے یعنی کہ جو گھر پہ آئے وہ سسٹر ایجنسی کے لوگ تھے یعنی کہ وہ بندہ بھی جو کیپ میں تھا شرٹ میں تھا ٹراؤزر میں تھا گھر میں ریڈ پر آیا تھا وہ سسٹر ایجنسی سے تھا اور وہی بندہ ڈسٹٹ جیل سیالکورٹ بھی وہاں سے عمران ریاض خان کو لے کر گیا تو یعنی کہ وہاں سے بھی آپ کی سسٹر ایجنسی نے عمران ریاض خان کو وہاں سے اٹھایا تو پھر سسٹر ایجنسی کے ہاتھ سے عمران ریاض خان کہیں نہیں گیا اس سسٹر ایجنسی کے ہاتھ جیل حکام نے خود عمران ریاض خان کو کیا تو لہٰذا افغانستان چلے جانے کا یا شر پسند ناصر کا اس میں شامل ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے جو کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے بولا گیا ہے بلکہ آئی جی پنجاب کو قوم سے عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری قابل اعترام اور ہماری بہترین ایجنسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے ان کو شرم آنی چاہیے یہ تو بات ہوگی جی عمران ریاض خان کی اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی وفاداریاں یا پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو اس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ابھی پلے کروں گا جس میں جوڑا صاحب سلیم جوڑا صاحب ان کو لے کر جایا جا رہا ہے ہسپتال سے اور ان کو لے کر جانے کی کوشش کی جاری ہے ہسپتال سے اور یہ جب سب ہوا ہے واقعہ تو اس وقت وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے اور پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں ان کو ایک پولیس کی گاڑی میں لے کر جایا گیا اور سلیم جوڑا صاحب نے جب ان کو لے کر جایا گیا تو انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے عمران خان صاحب کے حق میں اور انہوں نے کہا مجھے گولی مار دو جہاں پر لے کر جانا ہے وہاں پر جن کے حوالے کرنا ہے ان کے حوالے ابھی کر دو اس میں تاخیر نہیں کرو اور یہ سلیم جوڑا صاحب کے ساتھ جو یہ سارا واقعہ پیش آئے یہ پولیس کی موجودگی میں پیش آئے انہوں نے عمران خان صاحب کے نعرے لگائے انہوں نے کہا جی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یہ سلیم جوڑا صاحب کے لگائے گئے وہاں پر نعرے تھے میں یہ ویڈیو ساتھ ساتھ تلاش کر کے آپ کے لیے پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ اس طرح سے زور زبردستی سے پی ٹی آئے کے لوگوں کی وفاداریاں اور ان کا پی ٹی آئے کے ساتھ جو ساتھ ہے جو اسوسییشن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بارال وہ ویڈیو ابھی میرے پاس مجھے مل تو گئی ہے لیکن وہ ویڈیو کے کچھ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں پلے نہیں ہو پا رہی ہے ورنہ میں آپ کے لیے اس کو فوری طور پر پلے کر کے آپ کو دکھاتا کہ سلیم جوڑا صاحب کو کس طریقے سے ہسپتال سے لے کر جایا گیا ہے اور ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہے اور ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مسرد جمشید چیما کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں جو انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی ایک تو یہ کہ جیل میں ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کا بیٹا ان کے لیے پریشان تھا بچہ کم عمر بچہ ہے اپنی ٹین ایج میں ہے وہاں جیل کے باہر جا کر کئی کئی گھنٹے وہ خوار ہوتا رہا انتظار کرتا رہا پر والدین سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی پھر گھر پہ جب ریٹ کی گئی مسرد جمشید چیما صاحبہ اور جمشید اقبال چیما صاحب کے گھر پہ تو اس کی جتنی بھی ریکارڈنگ تھی فوٹیج تھی وہ جب مسرد جمشید چیما اور جمشید اقبال چیما کو دکھائی گئی تو ان کے دکھائے جانے کے بعد اور پھر اس کے بعد ان کے کاروبار کے معاملات کو لے کے ان کے کاروبار کو سیل کیا گیا ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ ویڈیو مجھے مل گئی آپ ویڈیو سنیے گا میں نے تو پریس کونفرس کر دی میں نے تو پریس کونفرس نہیں کر دی گولی مار دی میں نے عمران خان جندہ بات عمران خان جندہ بات یہ جوڑا صاحب کی ویڈیو ہے اور آپ نے آڈیو اس کی سن لی اور جو نعرے وہ لگا رہے تھے آپ نے وہ بھی سن لی انہوں نے کہا جی میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی اور مجھے بھلے گولی مار دو جن کے حوالے کرنا ہے ان کے حوالے ابھی کر دو تو مسر جمشید چیما جمشید اقبال چیما کا آپ نے سن لیا کہ جی ان کے ساتھ کیا ہوا جس کی وجہ سے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی اور سیاست کو چھوڑیں اور پارٹی سے بھی الہدگی کا اعلان کر دیں اس کے علاوہ راجہ یاسر حمایوں صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنا وہ ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں انہوں نے کہا وہ سیاست چھوڑیں راجہ یاسر حمایوں صاحب نے بھی اس ویڈیو کے ریلیز کرنے کے بعد کسی کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا کہ میں نے کر دیا جو میں نے کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی آگے اطلاع دے دی نہیں تھی تاکہ وہاں پر بھی ایک نمبر بن جائیں کہ یہ میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں وہ میں نے جتنا پیغام پہنچانا تھا یا جس طریقے سے میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے وہ پتا چل گیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے کیا ہے یا میں نے کس طریقے سے مجھ سے یہ کروایا گیا ہے یہ راجہ یاسر حمایوں صاحب کا کہنا تھا مسرج نمشیر چیوان صاحب کو بھی صاحبہ کبھنا آپ کو بتا دیا اور پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک اور ایسا کینڈیٹ ہے جس کا میں نام نہیں بتا رہا ہوں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ شرط پر اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی کہ اس نے کہا کہ جی آپ نے میرا نام نہیں بتانا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ نظریاتی ورکر بھی ہے اور پچھلے بیس روز سے وہ اور اس کا پورا خاندان روپوش ہے گھر آکے توڑ پھوڑ کی گئی کاروبار تباہ برباد کر دیا گیا گاڑیاں توڑ دی گئیں پھر ان کی فیملی میں ان کا ایک بچہ تھا سکول گوئنگ بچہ تھا اس کا ایکزیم تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا دو تین دن اس کو گرفتار کیے رکھا جس کے نتیجے میں اس کا پورا سال اب ضائع ہو گیا ہے اسی پی ٹی آئے کے کینڈیٹ ورکر کی جو بچے ہیں وہ پچھلے بیس روز سے سکول نہیں جا پا رہے ہیں اور نفسیاتی دباؤ کو شکار ہیں ٹراما میں ہیں پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن وہ پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ پریش کانفرنس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ان کے لیے دن بدن صورتحال کو مشکل سے مشکل بنایا جاتا چلا جا رہا ہے اور اس تکلیف میں سے صرف وہ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ گزر رہے ہیں اور یہ بیس روز سے آپ دیکھیں نا کہ سارے سیناریو میں بچوں کا کیا قصور ہے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے بیچ میں ضعیف والدین بھی ہیں عزیز و قارب بھی ہیں کیونکہ پوری فیملی ہی غائب ہوئی بھی ہے پوری فیملیز کو جا کر پھر ڈرائیا اور دھمکایا جاتا ہے عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اس میں نے کہا جی وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے یعنی کہ وہ تیار نہیں ہیں گیو آپ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے پارٹی کو چھوڑنے اگر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جی غلامی سے بہتر موت ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں مقابلہ کروں گا میں گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں اور میرے ساتھ میرے نظریاتی جو لوگ ہیں وہ تو ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مجبور اتنا کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے لیکن میں آپ کو ساتھ میں جاتے جاتے ویڈیو کے آخر میں یہ پیغام دے دوں یا یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئے کے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن وہ صرف عارضی طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہ سب کے سب واپس آنے کو تیار ہیں وہ صرف انتظار میں ہے کہ جیسی صورتحال بہتر ہوگی وہ سب کے سب واپس آئیں گے اور جہاں تک پبلک کی بات ہے تو پبلک ابھی بھی عمران خان صاحب کی سپورٹ میں کھڑی ہے موجود ہے اور جو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سپورٹرز اور جو پی ڈی ایم کے سپورٹ میں بات کرنے والے صحافی ہیں جو ان کو نوازہ بھی جاتا ہے مجھے الحمدللہ کبھی پاکستان تحریک انصاف سے نوازہ نہیں گیا نہ ہی الحمدللہ میں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف سے نوازے جانے کی کوئی امید آگائی ہے اور نہ ہی میں کبھی کہ اگر کسی کے حق میں کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر بات کروں گا تو میں اس لیے کر رہا ہوں گا کہ مجھے نوازہ جائے وہ دن جس دن اگر ایسا ہوگا تو آپ کوئی بھی مجھ پر آ کر لانتیں بھلے بھیجے لیکن میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ نہ میری ایسی پرورش ہے اور نہ میری ایسی عادت ہے اور نہ میری ایسی سوچ ہے تو میں لہٰذا یہ بات جو بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے کہتا ہوں انشاءاللہ عزیز جب تک حمد ہے جب تک خوصلہ ہے جب تک اللہ نے حمد دی ہے تک انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتا رہوں گا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ واپسی کے تیاری میں ہیں اور جو پی ڈی ایم کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ حمایتی آفتہ صحافی ہیں یا پی ڈی ایم ہے وہ عمران خان صاحب کے خطاب پہ نیچے نمبر آف پیپل ووچنگ جو ویوز ہیں اس کو دائرے لگا لگا کے بتا رہے ہیں اور یہ تاثر کرنے کے خوش کر رہے ہیں کہ جی امران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے تو میری نظر میں بڑی ایک چھوٹی اور بچگانہ سوچ ہے اور اگر اس طرح کہ وہ کہتے ہیں نا living in cuckoo's land تو if they want to continue living in cuckoo's land تو they may continue doing it یعنی کہ خاموں کی دنیا میں آپ رہتے رہیں حقیقت سے نظریں چھوڑاتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکمان